ہوتی ہیں اس کے باوجود یہ ختم کیوں نہیں ہوتی ملامتی شاعری جو ہوتی ہے یا تحریک ہوتی ہے ملامتی لوگ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں حالانکہ بات وہ بڑی کرتے ہیں یہ پورے نظام کی بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ بات ریلیٹڈ ہے پورے ایک سماجی سٹرکچر کے ساتھ کہ ہمارا سماجی سٹرکچر ہے وہ کن بنیادوں پر استوار ہے اس کی فانڈیشنز کیا ہے اگر ہمارا سماجی دھانچہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک استحسالی ہے اور اس کے اندر کچھ چند لوگوں کے پاس ایک ریاست کا وہ ریاست بھی ان کے ہاتھوں میں ہے اختیار ان کے پاس آج ہے چند لوگوں کے ہاتھوں میں ذرائع پیداوار بھی ہیں چند لوگوں کے ہاتھوں میں وہاں کی ثقافت بھی ہے تو جب ایسا نظام ہوگا تو ظاہر ہے اس کے اندر اس قسم کے شورا بھی پیدا ہوں گے اس کے اندر عدی بھی پیدا ہوں گے اس کے اندر دربار پورا لگا ہوا ہے دربار آپ کو خوش آمدیوں کا ملے گا یہ خوش آمد جو ہے یہ ایک طرح سے یہ اقتدار کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور ہمارے جو ہمارے طبقات اٹیچ جو ہمارے طبقات اقتدار میں ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جن کا یہ تعلق جن کے مفادات وہ سامراج کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں ان کے برجوازی کے ساتھ اٹیچ ہے وہ ایک سارے کا سارا طبقہ جو ہے وہ ایک ہے عوام کے خلاف جن کے پاس مسائل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر سے پھر جو نیچے سے کوئی جائے گا ان کے قریب تو وہ خوش آمد کرتا ہوا ہی جائے گا خواہ و شیر لکھ کے جائے یا عدد تحریر کر کے جائے یا کالم لکھ کے جائے وہ اس سے خوش آمد کے علاوہ کوئی توقع نہیں ہو سکتی تو وہاں پہ جگہ نہیں ہے کسی اور کی خوش آمد کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں یہ ہے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن جس کا وعدہ ہے جو لوہِ ازل میں لکھا ہے ہم بھی دیکھیں گے جب ظلموں ستم کے کوہِ گران روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم حکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھر دھڑکے گی کیا یہ بغاوت ہے کہ ستم سے وائلیشن چاہتے ہیں یہ احتجاج ہے یہ احتجاج ہے یا بغاوت ہے ایک خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت تقریبہ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اٹھا لے جائیں گے اب ٹوٹ گریں گی زنجی رہیں اب زندانوں کی خیر نہیں جو دریاجوں کے اٹھے ہیں یہ تنکوں سے نٹالے جائیں گے یہ وارنگ ہے اب یہ ایک انرجی دے دے رہے ہیں ان بیبس لوگوں کو جو کہ اپنے استثان کے خواب آواز اٹھانی چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر بغاوت نہیں اس کے اندر ایک انرجی ہے آپ کے اندر عوام دوستی ہے انسان دوستی ہے اس کے اندر ان انسانوں سے پیار ہے جو تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور وسائل کے حساب سے بے بس ہیں تو آپ کی اگر انسانی حوالے سے ان لوگوں کے ساتھ ایک آپ کی اٹیجمنٹ اور وابستگی ہے تو میں صرف توں یہ ایک بڑی افضل چیز ہے یہی خدا کا پیغام ہے یہی انسانیت ہے اور یہی آپ کو وہ ایک لوگوں کو دینے کے لیے درس ہے جو کہ ایک غریب کے ساتھ محکوم کے ساتھ بے بس کے ساتھ اٹیجمنٹ ہو تو یہ فیض نے دیا ہے اور بڑا برملہ دیا ہے کھلم کھلا دیا ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو وہاں حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو چیلنج سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پیغام کے ساتھ کوئی واقعی طفاہ اٹھڑا ہوا اگر واقعی کوئی اس طرح کی کوئی مذرب ہے کہ ایک طاقت منظم ہو گئی تو یہ لوگ تو تنکوں کی طرح بے بے جائیں گے یہ تو اس طرح جیسے سلاب بہا کے لے گیا اسی طرح سے عوام کا سلاب ایسے لوگوں کو بہا کے لے جائے گا تو یہ اس لیے ان لوگوں کو اسی لیے انہوں نے فینس کے اوپر بغامت کا مقدمہ بنایا اسی لیے آج یہ جمہوریت کی آواز اٹھانے والوں کا اخلاح مقدمہ بناتے ہیں اسی لیے یہ عوام کے حقوقی بات کرنے والوں کا اخلاح مقدمہ بناتے ہیں آپ کو درست بات بتاتا ہوں آج کل میڈیا میں بڑا چرچہ ہے اس بات کا کہ موجودہ نظام کو بچانا ہے آپ اکثر سنتے ہیں موجودہ نظام کو بچانا ہے ارے بھائی موجودہ نظام تو لوگوں کو بھوک دے رہا ہے بیماری دے رہا ہے غربت دے رہا ہے افلاس دے رہا ہے فاکے دے رہا ہے آپ اس کو بچانے کی بات کر رہے ہیں کون بچانے کی بات کر رہے ہیں جن کی شوگر ملے ہیں جن کی ٹیکس ٹرین ملے ہیں جن کے پاکستان کے وسائل کے اوپر جو قابض ہیں وہ لوگ کہتے ہیں نظام کو بچانا ہے تو ظاہر ہے کہ نظام کو تو انہوں نے بچانا ہے جو اس کے بینفیشری ہیں غریب عوام کو نہیں بچانا ہے اس کو غریب عوام اس کو نکالنا چاہتا ہے اس کو بدلنا چاہتا ہے وہ ان سے یہ چیزیں لینا چاہ رہا ہے وہ اپنا حق مانگ رہا ہے جس کا فیض پیغام دے رہا ہے جس کے لیے لوگ فیض کو منانا چاہ رہے ہیں بوزوہ اور پرور تاریخی اصلاحات اب تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں فیض نے جب بغاوت کے بعد کی اس نظام کو بدلنا چاہتے تھے یا اس نظام میں اصلاح پیدا کرنا چاہتے تھے فیض فیض کا میں سمجھتا ہوں کہ شائر کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ شائر کوئی آئین بناتا ہے شائر کوئی آئین نہیں بناتا آئیڈیا تو شائر جیسا ہے شائر جو ہے وہ آئیڈیا وہ ایک تحریک پیدا کر رہا ہے لوگوں کے جذبات کے اندر ایک پوزیٹیونیس کا ایڈشن کر رہا ہے لیکن جب ہم فیض کی بات کریں گے تو صرف ایک شائر نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں فیض کی شائری سے آپ آئین تو ہی بنا سکتے ہیں فیض کی شائری سے آئین ہی بنا سکتے ہیں ایوک صاحب نے بلکل صریح ٹیم نیوز کی وہ پلٹیکل سائنٹسٹ بھی تھے وہ پلٹیکل سائنٹسٹ ہے جو ان کے اندر تھی جو چیز وہ سارے چیزیں مل کے تو ان کی شائری میں آ رہی ہیں تو اس لئے فیض جو تھے وہ آٹی میڈلی جب آپ نے یہ شیر پڑے جب دھرتی دھردر تھر تھر کم دھرکے گی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انقلاب کی بات کر رہی ہیں جس کے اندر یہ چند مٹھی بر لوگوں سے وہ اقتدار چھین لیا جارے گا یہ تشدر کی بات نہیں ہے یہ اقتدار یہ انتقال اقتدار کی بات ہے کہ انتقال اقتدار ان لوگوں سے جو چند مٹھی بار ہیں ان سے اس اقتداریت کو منتقل کیا جائے اس اقتداریت کو جو واقعی اس کی مالک ہے وہ مزدور جو اصل میں اس تمام چیزوں کو بنانے کا اس نیچر کو تبدیل کرنے کا بنیادی محرک اور اس کا بانی ہے اس کو اقتدار بھی دیا جائے اقتدار بھی دیا جائے عیوب صاحب فیض صاحب پہ یہ بھی ایک الزام ہے کہ وہ کامونیس خیالات کے حامی تھے لیکن ترقی پسند شخصیت بھی تھے کہہ سکتے ہیں انہیں کامونیزم کی اصلاح میں ایتھیزم بھی آ جاتا ہے ایتھیزم نہیں تھے وہ اللہ کی وحدہ نہیں تھے قائل تھے اور ان کا عربی اور مذہبی جو علم تھا بہت پکا تھا بلکہ مرنے سے پہلے انہیں ایک امامت بھی کرائی اپنے گاؤں میں جا کے یہ ریکارڈر چیز ہے تو وہ اس محنوں میں دیندار نہیں تھے جو عام اللہ کا ہے اور ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ بڑا فساد اور فراڈ کیا ہے وہ ملائیت نے اور ملٹری نے اور موروسی جاگیرداروں نے ان کی بڑا سے ہمارا سوال جو ہے آج روبہ ترقی ہے تو اس کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے قید و بنگ بھی کاٹی ہر دور میں وہ قید ہو جائے کمان ہے یہاں سے وہ سکسٹی سکسٹی تھری میں یہاں آئے وہ مکان خریدہ مکان بھی بیش کے دو سر بات چلے گئے وہاں پھر مکان نہیں بنایا بعد مرنے سے پہلے موڈلٹرنیو بنایا تو وہ ساری عمر لڑتے رہے اس جو تھا برجوہ جو طبقہ ہمارا ہے جو آپ نے دو طرح میں استعمال کی ہیں تو وہ ان معنوں میں یعنی وہ پرولٹریرین نہیں تھے وہ متوسط درجے کے لوگ تھے لیکن لڑے وہ غریب کے لیے جن کا کسانوں کے لیے پوسٹ مہنوں کے لیے آپ نے انتصاب پڑھی ان میں سب کے نام آگئے ہیں جو لیبرر تھے انہوں نے پنجابی میں مشاہدی کی تھے جس میں وہ کسان اور مزدون کو انہوں نے بڑا للکا رہا ہے کہ یہ سارے جتنے جو گیردار ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں یہ آپ کی وجہ سے زندہ ہیں اور اس سے استاد دامن بڑے متاثر تھے استاد دامن سے بھی وہ بھی احتجاجی آدمی تھے پھر جالب اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ایک ایک لاکھ کے مجمع سے انہوں نے بات کی اور وہ بات سنی گئی لیکن کسی نے عمل نہیں کیا ہوتا تو آج وہ ہمارا یہ عذاب نہ آتا ہے یہ عذاب آیا فیض صاحب نے جلاب وطنی کے دور میں ماسکو لندن اور بیروت سے ایک جریدہ بھی نکالا تھا لوٹس کے نام سے لوٹس لوٹس کے نام سے کیا وجہ ہے کہ اس کا اجراء انہیں پاکستان میں نہیں کیا وہ اس لیے کہ اس وقت جو ہے جنرل زیادہ کا دور تھا میں ان کو ملا ہوں جو ساری رات ہم بیٹھے رہے ہیں گفشک ہوئی ہے یہ اس وقت عبداللہ حرون کارج کے پرنسپل تھے اور ہاؤسنگ سوسائیٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے میں سبتہ حسن آگا ہے ایک ان کے دوستے کیپٹن میراج تو وہاں بات چلی میں نے کہا فیصہ آپ کے یہ سب شاگرد ہیں سبتہ حسن زیگم کی بات کر رہا ہے؟ نہیں سبتہ حسن جو ان کے دوستے کامریڈ سبتہ حسن سبتہ حسن تو بات کی بیضا بار ہے بہت کل بیمارہ اللہ انہیں شکلی نہیں نہیں وہ پنجابی والے نہیں سبتہ حسن زیگم جو انہیں موسیٰ سے مارکس تک لکھی ہاں ان کی سبتہ حسن وہ زیگم نہیں ہیں وہ زیگم نہیں ہیں اور حیدرباد بھی رہے بڑے دانشورت تھے موسیٰ سے کارمارکس تک بہت اچھی کیتا ہے تحضیبوں کے ارتکال بڑے عالم معذر آدمی تھے انہوں نے لیلو نہار کے والیڈر تھے پرکسن ٹائمز اور انگروز کی ایک ہاف شیوٹ کی تو میں ارز کر رہا تھا تو وہاں بات چیت ہی میں نے کہا یہ سب آپ کے شاکریت ہیں آپ یہ بچوں کو ٹھیک ہے اچھا پڑھا رہے ہیں تو آپ باہر کب آئیں گے تو یہ یا یا خان صاحب کا دور تھا کہہ لے کہ اب تو میں حج کے بھانے نکلوں گا یعنی اس طرح کی پابندی تھی تو اس کے بعد ان کو جب موقع میرا جب جنرل سے آگیا پھر پوٹر صاحب کا دور کچھ آفیت کا تھا موسیقا